بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و حافظ سی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زیرو ون کی جو جی ڈی بھی آئی ہوئی ہے فال دو جاتا ہے اس کو کمپلیٹ سالو کریں گے دوستو یہ یہ کوئشن اصل میں یہ آنسر نہیں ہے یہ سر نے ہمیں کوئشن دیا تھا یہ پورا اس کو ڈیٹر لکھی ہوئی ہے کہ ہائی لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں پروگرامی لینگویجز کیا ہوتی ہیں لو لیول پروگرامی لینگویجز کیا ہوتی ہیں یہ سارا ان کے بارے میں جو ہے لکھا ہوا ہے اب اگر دوستو ہم نیچے جائیں ہمارا مین یہاں پہ سارے نے جو چیز پوچھیا وہ یہاں پہ لکھی ہو یہ ہے نو سپوز ڈیٹ وی وانٹو ڈیویلپ آ ویڈیو گیم اپلیکیشن ویڈ ہائی لیول آف پرفارمنس اگر آپ نے ایک ویڈیو آپ ایک ڈیویلپر ہو اور آپ نے ایک ویڈیو گیم اپلیکیشن کریئٹ کرنی ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی جو ویڈیو گیم اپلیکیشن اس کی پرفارمنس بڑی ہی ہائی ہونی چاہیے اور اس کی اپلیکیشنسی بڑی ہی کمال ہی ہونی چاہیے تو جناب آپ کی جو گیم ہے وہ بہت ہی لارڈ سائز اپلیکیشن کے طور پر جو ہے وہ جانی جانی چاہیے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ویڈیو گیم اپلیکیشن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ویڈ ہائی پرفارمنس اینڈ ویڈ ہائی افیشنسی آپ کس لیول کی لینگویج کا یوز کرو گے مطلب ہائی لیول لینگویج کا استعمال کرو گے یہ بس کے لیے آپ نے یہاں پہ بتانا ہے ویلیڈ ریزن کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ سلوشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب سب سے ہم یہاں پہ کیا سلوشن لکھیں سلوشن لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے اچھا تھوڑی سی ورڈنگ اپنی لکھ لیجیگا یہاں پہ سلوشن یہی یہ بلکل اکروریٹ سلوشن ہے لیکن آپ تھوڑی سی ورڈنگ جو ہے چینج کال دیجیگا تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیرو مارک سے سائن نہ کی رہے تو سب سے پہلے دوستو میں نے یہاں پہ ہائی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری ان کی ایفیشنسی بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد لو لیول لینگویج ڈیسرڈوانٹری اور دوسری جو ہمارے پاس لو لیول لینگویج کے ڈیسرڈوانٹری ہیں یعنی نکسان آتا ہوں وہ کیا کیا کمپلیکسیٹی مطلب ان میں چیز کو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہوتا ہے مطلب چیز اتنی ایزی لی آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسری ان کے ڈیسرڈوانٹری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ ٹائم مطلب ان میں آپ کو کوئی بھی چیز ڈیویلپ کرنے کے لئے ٹائم زیادہ درکار ہوتا ہے ٹائم کی زیادہ آپ کو نیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی کام جو آپ ہائی لیول لینگویج میں دس منٹ میں کرو گے وہی کام آپ لو لیول لینگویج میں تقریباً ایک گھنٹ میں ایک گھنٹ میں کرو گے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیسرڈوانٹری ہوتا ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ہائی لیول لینگویج کے ایڈوانٹری ہوتا ہے یہ سارا آپ کا سلوشن ہی بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سارا سلوشن اپنی جی ڈیوی کے آنسر کے اندر لکھنا ہے تو اس کے بعد ہائی لیول لینگویج ایڈوانٹری ہوتا ہے تو اس کے اندر دوستو سب سے پہلے جو ایڈوانٹری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمپلسٹی مطلب آپ کی جو دوستو ہائی لیول لینگویج ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ہی سمپلسٹی ہوتی ہیں مطلب ان کے اندر کوڈ بہت ہی سمپل ہوتا ہے چیز بہت ہی سمپل وے کے ساتھ بہت ایڈوانٹری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد پروڈ اکٹیوٹی پروڈ اکٹیوٹی کیسے کتے ہیں مطلب تھوڑے کر ٹائم میں زیادہ کام پرفارم کر لینا ٹھیک ہے یہ ہائی لیول لینگویج کا ایڈوانٹری ہوتا ہے اس کے بعد توجہ چیزار کچھ ایکسٹر ایکسٹر یہ تحدث ہو جاتی ہیں پرفارمنس ایکسٹر ایکسٹر چیزی ہیں آپ اور بھی چئیزیں ہوتی ہیں پرفارمنس دمست اور ایکسٹر چیزی ہیں پھر ہم نے ہائی لیول لینگویج کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز بتائیے اب دوسروں ہم اپنا فائنل کنکلوئین دینے جا رہے ہیں تو آگے نیکشم نے بتایا ہے فہرہ ہائی پرفارمس تو بس کنکلوئین آپ کا صرف اتنا ہی ہے چار سے پانل لینڈز کا اندرہ ہم نے اپنا کنکلوئین دے دیا ہے فہرہ ہائی پرفارمس ویڈیو گیم ڈیٹ آسو اسپیکٹیڈ ٹو بی مطلب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر آپ ایک ویڈیو گیم اپلیکیشن لارج سائز کی بنانے جا رہے ہو اور اس کی پرفارمس بھی بہت ہی ہائی ہون جائی ہے اور اس کی ایفیشنسی بھی بہت ہی کمال ہی ہون جائی ہے تو دوستو آپ کو ہم یہ سجیش کریں گے کہ آپ ہائی بریڈ اپروچ کا استعمال کرو ہائی بریڈ اپروچ کیا تو یہ ہے ہائی بریڈ اپروچ کیا تو یہ کہ جب آپ ایک سے زیادہ چیزوں کو بلا کر چیز کرتے ہو مطلب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اکیلی لو لیول لینگویج کو یوز کر کے ویڈیو گیم ڈیویلپمنٹ نہیں کرو گے نہ ہی آپ صرف ہائی لیول لینگویج کو ڈیویلپ مستعدی کرو گے بلکہ آپ لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج دونوں کو مرچ کر کے مرچ کر کے آپ اپنی car ویڈیو گیم اپریکشن جو ہے وہ ڈیویلپ کریں گے سو ہم یہاں پہ کسی ایک کو استعمال نہیں کریں گے مطلب کسی ایک لیول کی لینگویج کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ دونوں کو مرچ کر کے ایک ہائیپریڈ اپروچ جو ہے وہ یوز کریں گے یہ ہم نے کنکلوین دی ہے سو آگے بائی کمپائننگ دیز لینگویجیز یو اچھی اب ہم ریزن بتا رہے ہیں ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں مطلب ہم دونوں لینگویجیز مطلب ہائی لیول اور لو لیول دونوں کو ملا کر اپنا سلوشن جو ہے وہ کریئٹ کیوں کر رہے ہیں اپنی ویڈیو گیم اپلیکشن کریئٹ کیوں کر رہے ہیں تو آگے ہم میں کنکلوین یا اپنی ریزن بتا رہا ہوں بائی کمپائننگ دیز لینگویجیز کہتا ہے اگر میں ان دونوں لینگویجیز کو کمبائن کر دوں یو اچھیو بیلنس بیٹوین پرفارمنس اینڈ ڈیویلپمنٹ ایفیشنسی کہتا ہے پھر ہم بہت ہی ایک ویل ڈیفائن دریگی کے ساتھ جو ہے وہ بیلنس کر سکتے ہیں اپنی پرفارمنس کو بھی اور ایفیشنسی کو بھی دا کریٹیکل پرفارمنس سینسٹی پارس بینیفیٹ فرام لو لیول اپٹیمائزیشن ہمارے سینسٹی پارس پرفارمنس سینسٹی پارس ہوں گے ان کو ہم اپنی جو لو لیول لینگویجیز اس کے ساتھ دور کریں گے while the higher level لینگویجیز سٹریم لائن ڈیویلپمنٹ فارڈا لارجر موڈ کمپلیکس ایکسپیکس فارڈا گیم اور جناب ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجیز اس کو ہم یوز کرتے ہو کریں گے اپنی جو کمپلیکس ایکسپیکس ہیں گیمز کے ان کو جو ہے وہ ڈیویلپ کریں گے سو دوستو یہ میں نے ریزن بتائی ہے آپ کو اور اس ریزن کی بیس پر میں نے یہ کنکلین دیا کہ میں ہائی بریڈ اپروچ کا استعمال کروں گا مطلب میں ان دونوں میں سے کسی ایک لینگویج کا استعمال نہیں کروں گا بلکہ دونوں لینگویجز لیول لینگویجز کا استعمال کر کے پھر ہی اپنی ویڈیو گیم ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کروں گا دوستو یہی بس یہ یہاں تک آپ کا انصر تھا اب اس کے اندر کچھ ورڈ نہیں گا آپ اپنی یوز کر دیجیگا مطلب کچھ ورڈ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایڈ کر دیجیگا اس کے علاوہ آپ اس کا تھوڑا جو ہے لکھنے کا طریقہ چینج کر سکتے ہیں مطلب جیسے آپ نے یہاں پہ اس کو ایک لین میں لکھ دیا یہاں آپ نے اس کو ایسے سپیس دے دی اس طرح جو بھی مطلب آپ کچھ تھوڑی چینج لگے وہ آپ کر دیجیگٹ ہیں اللہ حافظ